سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد ندیم ٹی وی سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر شاہد ندیم ٹی وی کو اگھنٹی کے بٹن کو دبائیے ہماری سب سے لٹسٹ اپڈیٹس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نوٹفیکیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ نوٹفیکیشن ہے یونیورسٹی آف ہیل سینس کی جانب سے تو ان سب سے پہلے نائنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی لٹسٹ اپڈیٹس آپ کو مل سکیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو دوستو ریسنٹلی یونیورسٹی آف ہیل سینس جو ہے اس نے جو ہے اٹھائیس مارچ دو ہزار اکیس کو جو ہے ایک نوٹفیکیشن ایشو کیا ہے اپنی پرسنل کلاسز کو ری اوپن کے حوالے سے اس نوٹفیکیشن کے مطابق یو ایچ ایس نے اپنی جو کلاسز ہیں پرسنل کلاسز وہ گیارہ اپریل تک ملدوی کر دی گئی ہیں جیسا کہ شلول تھا بنایا گیا تھا اٹھائیس مارچ کو کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئڈ نینٹین کے جو ہے کافی سارے کیسز بڑھ گئے ہیں اور کیونکہ پاکستان میں جو ہے اس وقت کوئڈ نینٹین کی جو ہے تھارڈ لہر آ چکی ہے اور بہت زیادہ کیسز نکل رہے ہیں اسی وجہ سے جو ہے جنورسٹی آف ہیل سینسز جو ہے اس نے اپنی کلاسز کو جو ہے ان کو آف لین کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم اپنی کلاسز ہیں آن کیمپس کلاسز ان کو جو ہے شارڈون کر رہے ہیں اور ہم جو ہے گیارہ اپریل سے شروع کریں گے جنورسٹی آف ہیل سنسے جو انہوں نے اپنی جو اکیڈمک ایکٹیوٹیز ہیں وہ جو ہے انہوں نے کہا ہے ہم آن لائن کر دیں گے اور یہ جو رول ہے وہ جتنے بھی جنورسٹی آف ہیل سنس کے ساتھ ایفیلیٹیڈ کالیج یا جو بھی ہیں یہ ان سب کے لیے اپلائی ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو ان کا اگزامینیشن پراسس ہے وہ بھی جو شیڈول ہے اس کے طاعت ہوگا کیونکہ جو تھاڑ لیئر ہے کورونا ویرس کے نکل رہے ہیں نہیں ہے تو جو ریشو ہے وہ 23% کیونکہ جو کورونا ویرس کے کیسز کی ریشو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ 23% ہو گئی ہے تو اس کے لئے انہوں نے کہا ہے ہاتھ بندے کو گھر میں رہنا چاہیے اور سٹوڈنٹس کو گھر میں رہنا چاہیے اور اپنے جو ہے فیس ماسک استعمال کرنا چاہیے اور سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا چاہیے اس کے لئے اگر میں آپ کو ان کا افیشل نوٹیفکیشن دکھاتا چلوں کی کہ بعض سٹوڈنٹس کا ایک انفیوجن ہوتی ہوگا کہتے ہیں افیشل سائیڈ میں میں کچھ نہیں مل رہا آپ نے ایسے ہیم بتا دیا ہے تو یہ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی آف ہیلس کی افیشل ویب سائیڈ ہے آپ کو میں ان کا نوٹیفکیشن دکھا دیتا ہوں یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو ویو کریں گے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے اس لئے میں نے دیکھ سکتے ہیں آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہوں اس لئے میں نے اس کو already download کی ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں مزید انہوں نے کہا اس چیز کا بعد میں اعلان کیا جائے گا پھلا ہم جو اپنی اسٹیشن کو close کر رہے ہیں اور بعد میں ان کو جو ہے آن لائن کرا دیا جائے گا یا فیزیکل دور پہ آپ آ سکیں گے تو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ